سکومت میں ہونے کے باوجود مراد سعید صاحب رپوش ہے اگر آپ مراد سعید صاحب کی سیاسی جنرلی دیکھیں تو میرے جیسے بہت سارے نوجوان جو آج یہاں موجود ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں انہی کو دیکھ کے انہی کو دیکھ کے ہم نے سیاست شروع کی انہی کو دیکھ کے ہم نے وہ راستہ چھنا اور وہ جب وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ جب وہ امن کی بات کرتے تھے آج سے کوئی سال پہلے دو سال پہلے نو مئی سے پہلے انہوں نے پہلی بامپ لیا تھا کہ جو حالات آج اس صوبے کے ہونے ہیں انہوں نے یہ چیز دو سال پہلے کہہ دی تھی اس صوبے کے چار کروڑ جو پتان جو پشتون ہیں ہمارے پہلی بھی بیس سال پہلے آپ نے ان کو دربدر کیا اور آج ایک بار پھر عظم استقام کے نام پہ دوبارہ دربدر ہونے کی تیاری کی جاری ہے جناب سپیکر اگر آپ تاریخ پڑے ہو تاریخ بڑی برہم ہے اور جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ کبھی آگے نہیں بڑھتی ستائیس اپریشن ہوئے اس صوبے میں مجھے بتایا جائے کس اپریشن میں کیا ہوا اور کیا نتائج برامد ہوئے ہمیشہ جب اپریشن ختم ہو جاتا ہے تو بلند و بالہ دعوی کیے جاتے ہیں کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ وہیں دہشتگرد بارڈر کراس کر کے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلانے دہشتگرد نے فلانے کپڑے پہن کے فلانے جگہ پہ کھانا کہا کہ بنو پہنچ گیا ہے تو کیوں بنو پہنچ گیا ہے کیوں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ بنو پہنچ گا تو ہم ہم کروائی کریں گے کیوں اس کو بارڈر پہ نہیں روکا گیا تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں اگر اگر حکومت کا یہ خیال ہے وفا کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان کی امام پہ بند اسی کے کمرے میں بیٹھ کے سوٹ ٹائی لگا کے صوبے پہ اپریشن مسلط کریں گے تو ان کی خام خیالی ہے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا تب یہ جا کے ہاں پہ اپریشن کریں گے جناب سپیکر وزیر اعظم عمران خان اس ٹائم کہتے تھے اور فلور پہ کڑے ہوکے کہتے تھے جب وزیرستان میں یہ ملٹری اپریشن کرنے جا رہے تھے کہ اپریشن کسی چیز کا حال نہیں ہے واحد یہ پارٹی دی جس نے وزیرستان کا مارچ کی امن کے لیے واحد یہ پارٹی دی جس نے نیٹو سپلائی روکنے کے لیے دھر نہ دیا اور ہمیشہ میری لیڈر نے مذاکرات کی بات کی اور ہم آج پہ کہہ رہے ہیں کہ واحد حل اس صوبے میں اگر بدنمنی ختم کرنی ہے آپ نے تو مذاکرات اس کا حل ہے آپریشن اس کا حل نہیں ہے کیونکہ آپ آپ آپریشن کریں گے آخر میں آپ نے دوبارہ مذاکرات کے میز پر بیٹھ کے مسائل حل کرنے ہوں گے تو کیوں ہم چار کروڑ پشتونوں کو در بدر کریں ان کے مکانات تباہ کریں ان کے کاروبار تباہ کریں ان کی فصلے تباہ کریں ان کے بچے تباہ کریں ان کی فیملیز تباہ کریں ان کے گھر تباہ کریں تو کیوں نہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جائے شکریہ جناب سپیکر آپ کا